بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ صدمات اور جذبادی ٹھیس سے دو چار دماغ کے لیے نیند ایک بہترین علاج ہے پریشانیوں ذہنی تناؤ اور صدمات سے گزرتے ہوئے اگر نیند بھی بہتر نہ لی جائے تو انسانی دماغ صفائی کی عمل سے کاثر رہتا ہے جس کے نتیجے میں لمبے عرصے تک صحصے متعلق حالات میں صدار آنے کے بجائے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے متوازن اور غیر متوازن نیند ذہنی اور دماغی صحصے متعلق کی گئی تحقیق میں رضاکاروں پر مختلف اقسام سمیت ایم آر آئی ٹیسٹ بھی کیا گیا اس تحقیق میں نیند کے دوران انسانی دماغ کی صفائی کرنے والے نظام گلیم فیٹک کی بھی گہری جانچ پر تعلقی گئی جس میں اس کا حجم مقام اور دماغ میں کام کرنے کی صلاحیت پر بھی نظر رکھی گئی تھی مائرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کی صفائی کرنے والے نظام کے متاثر ہونے کا مطلب ہے کہ دماغ فضلہ بنا رہا ہے مگر صفائی نہ ہونے کے سبب یہ فضلہ اندر ہی جمع ہو رہا ہے ایسی صورتحال میں دماغ چند دنوں تک تو کام کرے گا مگر اس کے بعد یہ ہنگامہ مچا دے گا کیونکہ فضلہ صاف کرنے کے مقابلے میں دماغ فضلہ زیادہ بناتا ہے اس کی صفائی نہ ہونے کے سبب انسان دماغی اور دیگر بیماریوں میں بھی گرنے لگتا ہے اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ذہنی صدمار اور جذباتی تھیس کے دورانیے میں دماغ کی صفائی کرنے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے نیند کے دوران اس نظام کو دماغ کی صفائی کرنے کا موقع ملتا ہے جبکہ غیر متوازن اور بے آرام نیند کے سبب دماغ کی صفائی نہیں ہو باتی دماغی طور پر صحت مند رہنے کے لیے پرسکون اور مکمل نیند کے ساتھ اپنے صاف سترائی موبائل اور لیپ ٹاپ کا استعمال بھی کم کر دینا چاہیے بہتر اور پرسکون نیند دماغی چوٹ یعنی کی جذباتی تھیس اور بہت سے بیماریوں سے مدد فراہم کرتی ہے نظرین پوری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹوں میں سے تقریباً سات یا آٹھ گھنٹیں نیند کرنا نہائیت ضروری ہے اگر آپ سکون کے ساتھ نیند نہ کریں گے تو آپ کو ذہنی تناؤ اور جسمانی کمزوری اور بہت سی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں اور ناظرین پوری سکون نیند کے لیے نماز ایشاہ کا احتمام کریں کیونکہ ایشاہ کی نماز جو پڑتا ہے اسے عام لوگوں کے بنسبت زیادہ سکون کی نیند ملتی ہے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سرفراز ایلی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں